آج کی بحث ہے کہ بٹوارے کے بعد چوبیس میں مہاراشترک کس کے ساتھ کھڑا ہے ادھب تھاکرے کی شب سینہ کو ایک رات شندے نے تھوڑا شرط پوار کی ان سی پی کو ان کے بھتیجے اجت پوار نے تھوڑا لیکن اس توڑ پوڑ کا فائدہ کسے ملے گا اور آئین ڈی آئی اے میں سیٹ بٹوارے کے بعد پردھار ننتری موڈی کے سامنے کون کون سی چنوٹیاں کھڑی اس سوال کے بیچ مہا وکاس اگھاڑی نے پریس کونکنس کر آج سیٹ بٹوارہ مکمل ہونے کا اعلان کر دیا بتایا کہ مہاراشترکی 48 سیٹوں میں سے کانگریس شب سینہ ادھب گھٹ اور ان سی پی شرط پوار گھٹ کس کس سیٹ سے اپنے امیدوار اتاریں گے یعنی کہ سیٹ شیرنگ کے سمجھوتے میں مہا وکاس اگھاڑی این ڈی اے سے تھوڑی سی آگے نکلتی آج اگھاڑی نیتاؤں کے نشانے پر سیدھے پردان منطری تھے یہ بتاتا ہے کہ مہاراشترک کا سیاسی سین موڈی ورسس آل ہوگا کلی پردان منطری موڈی نے مہاراشترکے چندرپور کی ریلی میں اصلی شب سینہ اور نکلی شب سینہ کی بات کی یعنی پردان منطری موڈی کے سامنے یہ بھی چنوٹی ہے کہ انہیں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اصلی شب سینہ ان کے ساتھ ہے اور جو سامنے ہے وہ ادھب کی نکلی شب سینہ تو اس پوری بحث میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ مہاراشترک میں آئین ڈی آئی اے کا چکر ویو موڈی کیسے توڑیں گے اور اسی کے ساتھ لوگ سوا چناؤں میں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ مہاراشترک کے لوگوں کی نظروں میں اصلی شب سینہ اور اصلی ان سی پی کونسی ہے اس لیے ہمارا دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ بٹوارے کے بعد چوبیس میں مہاراشترک کی جنتہ کس کے ساتھ جانے والی ہے تو اس پر ہم چرچہ کریں گے بی جے پی کے پروکتہ اجائے آلوک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شب سینہ یو بی ٹی کے لیتا کشور تیواری جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں کا بہت بہت فاغت ہے بیس کی ہم شروع بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دونوں طرف سے آج کیا دعوے کیے گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی پارٹی کے لوگ بھگوان رام کے اسکتور پر سوال اٹھاتے تھے پوری جنتہ نے تیب کیا ہے کہ اس بار جو میں نے نعرہ دیا تھا کہ اس کو تڑی پار کرنا ہے تو وہ جنتہ کر کے دکھائیں انڈیا لائیس پہ ساویل ڈی ایم کے پارٹی سناتن کو دنگو میلیریہ کہہ کر اس کے خاتبے کی باپ کرتی ہے ان کا جو منفیسٹ رہتا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں کی لیے دیکھ چلے وہ اب سب کو سمجھ میں آگیا ہے ہم لوگوں کی بات کر رہے اور وہ مٹھی بھر لوگوں کی بات کر رہے کانگریس اور انڈی گڑ بندر ہے جس کا منطر ہے جہاں بھی سکتہ پاؤ خوب ملائک کھاؤ تو آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں دونوں خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں آجائے آلوگ بیچے پی کی اور سے کشور تیباری شیو سینہ یو بیچی کی اور سے سب سے پہلے آپ دونوں مہمانوں کو یہ سوچت کرتے ہوئے کہ آپ کو اپنی بات کہنے کے لیے دو دو منٹ کا سمجھ ملے گا سب سے پہلے کشور تیباری شاہب چوبیس میں مہارا شروع کس کی طرف جا رہا ہے رام بنوہر آپ کا کاریکہ بہت اچھے ڈنگ سے پاپولریٹی پہ آ رہا ہے اس لیے میں آپ کی شب کامنا دیتا ہوں شکریہ سن شکریہ اور ایک بات میں بتاتا ہوں وہ فوکس تھا وہ اگریریان ایکنومی اور رولر ایکنومی تھا لیکن کل کے بھاشن میں ان کا کسانوں کے پرتی ایک بھی شبد بولا نہیں کسانوں کے پرتی بولا نہیں گرامین ارث ویوستہ کے پرتی بولا نہیں بیروز گاری پر بولا نہیں اور موڈی جی کی جو فیڈبیک دینے والی ایجنسی آہے یا بیرو کیسی ہے وہ ان کو بتاتی نہیں کہ مہارا شروع کے اندر پچھلے ڈھائی سال سے جو سرکار چل رہی ہے اس نے ان کی ہوجناؤں کا بٹیا بول کر دیا ہے یہاں پر گھر نہیں بنے برابر پینے کے پانی کی ویوستہ ہوئی نہیں اور کسانوں کے آتماتیا چرم سیما پہ ہے کپاس کے دام ملنے ہی رہے ہیں لوگوں میں آکروش ہے اور ایسی پریستیتی ہے اور اتنا آکروش ہے کہ میرے مطر نتین گڑکری کی بھی چناؤ کی سیٹ پس گئی ہے اور میں ایسی حالات میں میں دیکھتا ہوں رام کی سپڑا ساپ بھی ہونے والا ہے تڑی پار بھی ہونے والے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ورٹیکل سپلٹ کیا وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا جن پر بہت پی جے پی بھٹا چار کے آروپ کرتے تھی آجائے لوگ ان کو یہ اپنے پاس لے لیا اب ان کو آپ اصلی بول رو یا نقلی بولو جنتہ ہی تیہ کریں گی اور آج جیتوں کے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ مہاراستہ ہی تیہ کرے گا اگلا پرائیٹر کون ہوگا ٹھیک مہاراستہ تیہ کرے گا سبھی راجیوں کی یہی ایک طرح کی میریٹیو ہوتا ہے کہ بیہار تیہ کرے گا کہ مہاراستہ کرے گا کہ یوپی تیہ کرے گا جنتہ تیہ کرے گا میں آ رہا ہوں سب ایک سو بی سیکنڈ آپ کی ہوگا پھر دوبارہ ہوں گا بلکل یہ صاف سدھری بحث ہے کوئی اس میں انٹرپشن نہیں آجائے علوگ جی آپ کے بھی ایک سو بی سیکنڈ اور بات اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا ولمب آپ کو سیٹوں کے بٹوارے میں ہو رہا ہے کیا یہ اس وجہ سے کہ بہت سارے آپ کے ساتھی نئے جڑے ہیں ان کو ایڈجس کرنا ہے دیکھئے رام جی سب سے پہلے تو کشور جی نے نیشنل ٹیلی ویجن پر پہلا جھوٹ بولا کہ کپاس کی مطر نہیں بڑی ہے کپاس کی امی ایم 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 ایس پی میں چھے ہجار اسی سے چھے ہٹھ سو بی سرپیا کی آ گیا ہے تائیس چوب اس میں کشور جی چیک کیجئے غلط نہیں بولنا ہے پہلی بات ایک بھی بات ہم لوگ غلط نہ بولیں تو بہتر رہے گا کیونکہ سب کو ہم لوگ ریکنائز پولیٹیکل پارٹی کے سموکس پرسن ہے 6080 سے 6620 2023-24 کارٹن پرائزز ایم ایس پی مارکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اور بڑھ گیا خیر انہی ہوئے آج کی تاریخ میں مس ایک کانٹر اڈکشن مہاراشتہ کی جنتہ سے پوچھنا چاہو گا یہ تینوں وہ مدوار جب ساتھ مل کے جائیں گے تو کیا شف سینہ کے کانڈی ریٹ کو جو کھلے آپ چھاتی پیٹ کے بولتے ہیں کہ شورتیواری بھی بول سکتے ہیں کہ بابری مسجد گرائی ہے بولیے گرائی ہے کی نہیں گرائی ہے مسلمان ووٹ دے گا نہیں دے گا تو کیا کانگریس کے کانڈی ریٹ کو جس کو بالا صاحب بولتے تھے چھاتی پیٹ کے بولتے تھے کی شورتیواری بھی بولیں گے کہ میں کانگریس کے ساتھ جانے سے اچھا ہے اپنی دکان بند کر دوں تو شف سینہ کیا کانگریس کو اور ان سی پی کو ووٹ دیں گے چوائز جنتہ کے پاس ہے ان کا گنٹ بندن فل آف کانٹر اڈکشن ہمیں کیوں دیں گے ایک تو ہمارے پاس برینڈ موڈی ہے جن کے نیتیوٹ میں سب آگے بڑھ رہے ہیں اچھف سینہ ٹوٹی نہیں ہے بالا صاحب کی اوریجنل سینہ ہمارے ساتھ آئی ہے اجید پوار اگر ان سی پی چھوڑ کے آئے ہیں تو پریوار واد کی جڑوں سے نکل کے آئے ہیں جو اجید پوار کو اگنور کر کے سپریہ شلے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے شرط پوار جو کہ اجید پوار کو موجود نہیں تھا کیونکہ اپنے خون پسینے سنو نے ان سی پی سیچی تھی بارہ متی سیٹ بینہ اجید پوار کے نہیں جیت سکتی تھی سپریہ سیلے آج تک نہیں جیتی اور اجید پوار نے اس لیے ان سی پی توڑ کے جو اریجنل ان سی پی تھی جس کا تھا دوہزار چودہ میں بھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو یہ گھٹ بندھن جو ہے مہایوتی جس کو ہم کہتے ہیں یہ پونتہ روپ سے جنتہ کی نظروں میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ ہے جس کا اگوائی مودی جی کر رہے ہیں مہاراشترہ میں اس کا فرنام دکھا ہے جب دیوین فرد نویس کے نیتویت میں پانچ سال ہم لوگ آگے بڑھے ٹھیک ہے اب یہ دونوں کا سماعہ سماپت ہوا کیا کیا مہاراشترہ کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے کچھ بڑی باتیں جو اس وقت ہم سکرین پر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ چناف دراصل کیا تیہ کرنے والا ہے کن کن سوالوں کے جواب جنتہ دینے والی ہے وہ کافی ماتپون ہے اور وہ اس وقت میں سکرین پر چاہتا ہوں کہ وہ دکھایا جائے کہ کیا کیا چیزیں اس چناف سے ڈکلیر ہونے والی ہیں کیا کیا چیزیں تیہ ہونے والی ہیں مہاراشترہ میں مودی لہر کتنی مضبوط ہے پہلی بات تو اسی سوال کا جواب جنتہ کے ووٹ سے ملے گا اس کے بعد ادھو کو بی جے پی کا ساتھ چھوڑنے سے فائدہ ہے یا نقصان ہے ادھو ٹاکرے خود مکہ منتری بن گئے تھے بی جے پی کو چھوڑ کر اور انہوں نے مہا وکاس اگاڑی سے ہاتھ ملایا تھا اس کا بھی جواب جنتہ دینے والی ہے مہاراشترہ کسے اصلی ان سی پی اور شوہ سینہ مانتا ہے یہ بھی اپنے ووٹ سے اتحق کر دے گا اگر ان کے ووٹ زیادہ آئے تو ان کو اصلی مانا جائے گا ان کے ووٹ زیادہ آئے تو ان کو اصلی مانا جائے گا شرط پوار اور ادھو کو کیا سہانو بھوتی ملے گی کیونکہ پارٹی ٹوٹی ہے بڑے نیتہ ظاہر شرط پوار اور ادھو تھاک رہی ہیں دونوں دلوں میں کیا ان کو سہانو بھوتی کا ووٹ ملے گا یہ بھی اسی چناف سے تیہ ہو جائے گا اور ایکنات شندے اور اجت پوار ان کی جو ساکھ جو پارٹی میں ایک کانکرتہ کیڑر ہے کیا وہ ساکھ بچا پائیں گے یہ بھی یہی چناف تیہ کر دیں گے بہت ساری چیزیں کشور تیواری صاحب تیہ ہونی ہے اور جہاں تک آپ نے اجت پوار کا سلسلہ شروع کیا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے چونکہ دوہزار انیس میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی گاؤں سے موڈی جی نے پرچار شروع کیا تھا اور مجھے تو اس سے پہلے جس میں اجت پوار کے لیے کیا کیا کہتے تھے وشیشن وہ کہنے کی آوششکتہ نہیں ہے پھر انہی کو آپ نے اپنی سرکار میں ڈپٹی سی ایم منایا اب اگر ایکنات شندے کی سرکار میں وہ ڈپٹی سی ایم بن گئے تو آپ کی نظر میں وہ کرپٹ ہیں نہیں دیکھو اجت پوار کے خلاف ہوا تھا اور پرائم مینسٹر نے ان کو لینے کے دو دن پہلے ہی کہا تھا کہ وہ نیچرلی کرپٹ پارٹی اور ستر ہزار کروڑ روپیہ انہوں نے لوٹ لیا ہے اب اس کے بعد انہیں اور بی جی پی نے انہیں سنمانیت کر کے سمیدھانک پڑھ لیا جس کے لیے بی جی پی کی بہت کرکری ہوئی ہے لیکن آپ نے جو سوال ڈالے وہ بہت ہی اہم ہے کیا ادھو تھاکرے کا وہ نرنے برابر تھا یا غلط تھا آج اس کو جنتہ تیہ کرے گی دوسرا اصلی چوچے نہ کس کی ہے اور تیسری بات بولے تو کیا مودی کی جو لار ہے اس کو ہم روک پائیں گے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس سال میں مودی جی نے جو پرامیسز کیے اس کے ریزلٹ نہیں آئے ایسا لوگوں کو لگتا ہے اور میں جاتا ہوں دہاتوں میں میں پرچار کر رہا ہوں تو کسان مجھے کہتے کہ ادھو جی کی سرکار اچھی تھی کیونکہ انہوں نے کرجہ ماپ کیا تھا دو لاکھ کا آتے سے ہی اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اور آل یہ پاتیاں توڑی گئی یہ پسند نہیں آیا ہے اور بیجے پی پانچ سال رکھ جاتی تھی تو بیجے پی بہت کمپٹیبل رہتی تھی لیکن بیجے پی نے جو اپنا ڈیگرریشن کیا اور جیسے کی سپریات آئی سولے کے خلاف میں عجید پوار جی اپنے میں سووید پتنی کو لڑا رہا ہے یہ سب چیزیں مہاراست کو آہت کر رہی ہے میں چاہتا ہوں اب جیسا سیوسینہ اوریجنل ہے تو اس کو کٹ ٹو سائز کر دیا آسانسد جو پچھلے بقت چونکے آئے تھے ان کو درکینار کر دیا کانگریش سے ویدھائک لے کے کانگریش کے اور بیجے ایکنا چندے کے سٹنگ ایم پی تمہانے جی کو اب عجی آلوک صاحب کے پاس میں چلتا ہوں یہ جس طرح کہہ رہا ہے ان کے شورتیواری شاید اسی سہانو بوتی کے سہارے ہیں کہ آپ نے پارٹی تلوا دی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تو یہ فائدہ ان کو مل جائے گا ان کو ایسا لگ رہا ہے دیکھئے میں تو یہ کہوں گا ان کے لیے شیف سینہ کے لیے کہ بدل کے کشتیاں ساحل سہلاب میں نہیں جایا کرتے ہے مادہ تو پانی میں رکھ اور ہوا کا رکھ بدل تو نہ تو ان کے پاس مادہ تھا نہ ہوا کا رکھ بدل پائے یہ تو کشتیاں انہیں بدل گئے ہندو کی کشتی چھوڑ کے بڑھ گئے پال گھر پال گھر کے سادھووں کے ہتیاروں کی کشتی پہ اور خود بھی ہتیارے بن گئے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں تک رہی سہانو بوتی تو ہمیں کس بات کی سہانو بوتی چاہیے ہمیں کوئی سہانو بوتی آئی نہیں انہیں سہانو بوتی ملے گی کس موڈل پہ شیف سے نہ بنائی گئی تھی کس موڈل پہ ہندو تو کے موڈل پہ چل رہے ہیں آپ ہندو تو کے موڈل پہ نہیں بولیے ٹی وی پہ جوڑ سے چلا کے کہ ہمیں گھرد ہے بابری مسجد توڑنے کا جیسے بالا صاحب بولتے تھے ہمت ہے کشور تیواری نہیں بولیں گے ہمت نہیں ہے ہمت بول نہیں سکتے چیلنج کرتا ہوں اوچھ رہے تم اب ایک منٹ ایک بات اور اس کے بعد آپ بولیے گا نہیں نہیں ایک بات اور کہتا ہوں اس کے بعد بولیے گا لیکن ہمت ہے جو بولیے گا ضرور دوسری بات کپاس کپاس پہ جو جھوڑ بولا اس کے لئے معافی مانگ لیجی 6680 روپے ہو گئے ہیں آپ نے کہا کپاس کی قیمت نہیں بڑی پچھلے سال 6020 روپے تھا ہمت ہے تو بولیے کپاس پہ معافی مانگ لیجی میں بلتا ہوں نا میں میرے کو سمجھ لیو میں ایک بات بتاتا ہوں آجائے علوگ جی ہم رام مندیر بنے اس کے پکچہ دھر تھے رام مندیر بننے کے لیے جو ویوادی ڈھاچا تھا اس کو ہم نے گرایا تھا ہمیں گرد ہے کہ ہم نے ہمیں گرد ہے کہ ہم نے بابری مجید کا ڈھاچہ گرائیا ہمارے شیف سنیکوں نے ہمیں بہت گرد ہے اور اس کے لئے ہمارے لوگ بہت شہید بھی ہوئے دوسری بات کپاس کا ملے دس سال پہلے کیا چیز پہ گرد ہے بابری مجید توڑنے پہ گرد ہے میری بات تو سنو آپ ہے نا کپاس کی بات کر رہے ہیں میں کپاس کے کسان کا بیٹا ہوں اور وہاں پہ کسانوں کے لیے کام کرتا ہوں کپاس کے کسانوں کا میں تو فگر دے رہا ہوں میں تو فگر دے رہا ہوں میں رونا ہے میں تمہاری فگر کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں ایم ایسی پی کا فگر دے رہا ہوں ورلڈ پہ ویب سائٹ پہ ہے گورنمنٹ کے اسی ریٹ پہ بک رہا ہے خریدی جا رہی ہے چہے جا چہے سو بیس ایک ایک کر گئے گا ارے مجھے پورا بولنے دیں گے تو میں بات کروں گا یہ راجنی تھی یہ کارے کام اچھا ہے میں نے بتایا تھا اور آپ نے لے کے آیا جہاں لوگ کو جو اپنی وفاداری بتانے میں ہی اتنا باتتے اتنا بولتے میری بات بات پہ آتے ہیں واپس کپاس پہ لگت ملے دنہ ہو گیا بارہ ہجار روپیہ ملے جا کر وہ سات ہجار پہ جا کے رک گیا کسان نے وہ بیچا اب وہ ساڑھے آٹھ ہجار روپیہ ہو گیا کسان میں آکروش ہے اور ریزلٹ کے بات دکھے گا 22 سیٹے جہاں پر مہاراست میں 90 لاکھ ہیکٹر میں کپاس ہو گائے جاتا ہے ایک بھی سانسس ایک بھی سانسس مہایوتی کا چھنکے آ جائے تو میں راجنسی چھوڑ دوں گا اتنا لوگ 22 سیٹوں میں سے ایک بھی نہیں لے گیا ایک بھی سیٹ نہیں میں بتا رہا ہوں آنڈی ہے یہ کیا رہا ہے راجنیتی چھوڑ دیں گے کشور جی تو کشور جی تو شرط پوار جی کشور جی تو شرط پوار جی کے ساتھ کے ہیں تو راجنسی تو چھوڑی دیں گے آپ کتے دن راجنسی کر رہے ارے موڈی جی سے میں 12 سال چھوٹا ہوں ارے موڈی جی سے 12 سال چھوٹا ہوں کشور جی شرط پوار جی کے ساتھ میں کوئی بات نہیں چلیے ٹھیک ہے ہم امید کرتے ہیں اگلے 20 سال تک اب راجنیتی ہو بنے رہی ہے ہماری شب کامنا ہے ہماری بالکل شب کامنا ہے لیکن کشور جی کچھ بیسک مدے ہیں ماراشٹ کے مدے ہیں جن سے جن سے موڈی جی کا کلر اتر گیا یہ بولو موڈی جی کے ہوا نکل گی اچھا اب میں بول لیتا ہوں اب میں بول لیتا چھوڑی نا موڈی جی کی ہوا آپ لوگ کہاں سے نکالیں گے آپ لوگ تو خود پھٹے ہوئے بلون ہے آپ سے کہاں ہوا نکلے گی چھوڑیے وہ بات نہیں کرتے ہیں اس پہ تو ریٹارکس میں لوگ چلے گی مدی کی بات اتنی سمائے پھر اس کے آگے چیز آگے چلے جائے گی اسی مسکراتے نوٹ پر چھوڑ کے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیباد آپ سبھی مہمانوں کا اور راجنیتی کا سار آج کی چرچہ کا یہ ہے کہ لوگ سبھا چناؤ یہ طے کریں گے کہ مہاراشرکی بھوشکی راجنی کی سیاست کس طرح سے آگے بڑھے گی کیونکہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کا جواب جنتہ کو اسی لوگ سبھا چناؤں میں دینا ہے